تو میں ان تصویروں کے سامنے سے صرف گزری اور میں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے ہر تصویر ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اسے نہائی توجہ اور اور سے دیکھا جائے اور سمجھا اور پرکھا جائے پاکستان ٹیلویزن انڈسٹری کی بہت پیاری ادھاکارہ جو ادھاکاری میں بےمثل تھی اس لیجنڈ ادھاکارہ کا ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ ایک زمانہ گزرا لیکن وقت ہر چیز کو نگل جاتا ہے ماضی کے حسین چہرے جو آج ذہنوں میں نقش ہیں مگر اب ان کو یاد کرنے کے لیے ویڈیو یا ان کے ڈراموں کو سرچ کرنا پڑتا ہے تاہیرہ واسطی ہو سکے تو کسی وقت مجھے لڑکی دکھا دیجئے لڑکی یہاں دفتر میں میں صرف ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کی کوئی تصویر ہو تو وہ بھی چھوڑ جائیں تاہیرہ واسطی ٹی وی انڈسٹری کا بہت بڑا نام پنجاب کے زلہ سرگودہ میں بریٹش راج میں 1944 کو پیدا ہونے والی ایک عام سی لڑکی جس کا نام تاہیرہ تھا جس نے سرگودہ کے تعلیمی اداروں سے تعلیم دی پھر مزید پڑھنے کے لیے بہاولپور کا روح کیا بہاولپور جانے کی وجہ تاہیرہ کی خالہ تھی جو وہاں کالج میں پرنسپل تھی وہی سے گریجوشن مکمل کی یہ ایک پڑی لکھی فیملی تھی تاہیرہ کی خالہ کا بیٹا جس کا نام رزوان واسطی تھا دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے ہی پسند کرتے تھے دونوں کی آپس میں منگنی بھی ہو چکی تھی ان کا رشتہ بچپن میں تیہ ہو گیا تھا رزوان واسطی ایک عالی تلیمی آفتہ نوجوان جو پاکستان کے پہلے انگلش نیوز کاسٹر تھی رزوان واسطی نے نا صرف ریڈیو بلکہ ٹی وی اور فلموں میں بھی کام کیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیج تھے ساٹھ کی دہائی میں دونوں کے شادی ہو گئی شادی کے بعد رزوان واسطی نے اپنی وائف تاہیرہ واسطی کو انڈسٹری میں متعارف کروایا تاہیرہ نے فنی سفر کا آغاز ریڈیو سے کیا لیکن پھر بہت جلد ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھ لیا اور ساٹھ کی دہائی میں ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا پہلے ٹی وی سیریل کا نام تھا آخری چٹان لیکن جس ڈرامے سے شہرت اور پہچار ملی وہ سادت حسن منٹو کے ناول سے لی گئی کہانی جس کا نام تھا جیب کترہ 1968 میں ریلیز ہونے والا ڈراما سل جیب کترہ نے تاہیرہ واسطی کو انڈسٹری میں متعارف کروایا اور شہرت کی وجہ بھی یہی ڈراما بنا یہاں سے کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد تاہیرہ واسط ڈراما سل افشا میں نظر آئیں پھر ڈراما سل دلدل جنگلوس ٹیپو سلطان کشکول گرناطا چاند گرہن دل دیا تحلیس اور ہیر وارشا تقریباً تیس کے قریب ٹی وی سیریلز میں کام کیا تاہیرہ واسطی کا ڈراما سل کشکول بہت مشہور ہوا جس میں شفی محمد اور طلد حسین ساتھی فنکار تھے یہ سیریلز بہت کامیاب رہا تاہیرہ واسطی اپنے کام میں بے مثل تھی اور اداکاری میں ایک اکیڈمی کا درجہ حاصل کر چکی تھی 1990 تک لگاتاڈ ڈراما انڈسٹر کے ساتھ وابستہ رہی 1990 کے بعد ہی لکھنا شروع کر دیا بطور رائٹر بیشمار ڈراموں کی سٹوریز لکھی ڈراما صرف کالی دیمک اور بندگلی کی رائٹر تاہیرہ واسطی خود ہے تاہیرہ واسطی اور زوان واسطی کا ریلیشن ایک مثالی ریلیشن تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد اٹیج تھے دونوں میاں بیوی کم اور ایک دوسرے کے دوست زیادہ تھے دونوں کو اللہ پاک نے دو بچوں کی نیمت سے نواسا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی لیلہ واسطی جو کہ ٹی وی انڈسٹری کا مشہور چہرہ ہے جبکہ بیٹا ریحان واسطی اپنے بچوں کو بہترین اور عالی تلیم دلوائی بیٹی لیلہ واسطی نے اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہی ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھ دیا تھا تاہرہ واسطی کا تحریر قدر ڈراما بیگم ہویلی سے اپنا ٹیبیو کیا پھر لیلہ واسطی کو جدید دور کے این مطابق ادھاکاری کے متعلق تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیجا گیا جہاں سے چار سال کا فلم میکنگ اور ایکٹنگ سکل میں ڈپلومہ کیا اسی دوران لیلہ واسطی کو بلڈ کینسر ہو گیا اس موزی مرض نے اس فیملی کو بے بس کر دیا لیکن خوش قسمت ہی یہ تھی کہ اس وقت لیلہ امریکہ میں موجود تھی فوری ہسپیٹل داخل کروایا گیا اور علاج بھی شروع ہو گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ لیلہ واسطی کا علاج پانچ سے چھ سال تک جاری رہے گا اور اتنا ہی عرصہ اسے امریکہ میں رہنا پڑے گا اس خطرناک بیماری نے اس خاندان کو مالی طور پر بلکل خالی کر دیا رزوان واسطی اور طاہرہ واسطی نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ بیج دیا لیلہ کے شوہن نے بھی اپنی بیوی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا جبکہ لیلہ کے بھائی ریحان نے بھی اپنی بہن کا مکمل خیال رکھا تقریباً پانچ سال یہ علاج چلتا رہا اس عرصے کے دوران دوہزار کیارہ میں طاہرہ واسطی کے جیون ساتھی رزوان واسطی کا انتقال ہو گیا ایک طرح بیٹی بیماری کے بستر پر تھی جبکہ دوسری جانب زندگی کا ساتھی چھوڑ گیا یہ سب کچھ ایکسپٹ کرنا ناممکن تھا اسی پریشانے میں طاہرہ واسطی خود بھی بیمار رہنے لگ گئیں اکلوتا بیٹا لندن میں تھا جبکہ بیٹی امریکہ میں اور ان سب سے بڑھ کر زندگی کا بہترین ساتھی جس نے ہر موقع پر ساتھ دیا دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا سہارہ تھے طاہرہ واسطی شوہر کی جدائی میں بیمار ہو گئیں اور ٹھیک ایک سال بعد طاہرہ واسطی خود بھی گیارہ مارچ دوہزار بارہ کو انتقال کر گئیں دوسری جانب اللہ نے کرم کیا اور لیلہ واسطی بلکل تندرست ہو گئیں مگر اس عرصے کے دوران لیلہ واسطی کے ماں باب دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے طاہرہ واسطی کو شوہر کے غم نے جیتے جی مار دیا سکسٹری ایٹ سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں اور یوں پاکس نے ڈراما انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس وقت طاہرہ واسطی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً دس سال گزر چکے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک طاہرہ واسطی اور ان کے شوہر ازوان واسطی کا تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے انہیں جنت میں عالی مقام عطا کرے دوستو ایک بار سورہ فاتح اللہ پاک طاہرہ واسطی اور ازوان واسطی کے بچوں کو ہمیشہ خوش و عباد رکھیں دوستو طاہرہ واسطی کی ادھکاری کے متعلق اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے طاہرہ واسطی کا کون سا ڈراما دیکھ رکھا ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں